السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے میتھی چکن بنانے کی بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں تو آپ بھی میرے طریقے سے ایک بار ضرور بنائیے گا آپ سب کو یہ بہت پسند آنے والی آج کی ریسپی بہت ہی امدہ ریسپی ہے تو چلی ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں میتھی چکن بنانے کے لیے آدھا کلو چکن لیے اور چکن کو میں نے واش کر کے رکھ لیا ہے میتھی لیے آدھا پا اور میتھی جو چھوٹی والی ہوتی ہے تو اس میں خوشبو بہت زیادہ اچھی آتی ہے بنسبت جو ایک بڑے پتوں والی میتھی آتی ہے اس میں اتنی زیادہ خوشبو نہیں ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پر چھوٹی والی میتھی لی ہے اور آدھا پاو میتھی ہے ہمارے پاس تو اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے پہلے اس کے پتے ہم توڑ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے تو چلی ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کپ آئل لیا ہے پیاس کو اب ہم نے پیاس کو گولڈن کلر آنے تک فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں پیاس کا ہمارا لیٹ سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں چکن ایٹ کر دیتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور چکن کو بھی ہم نے فرائے کرنا ہے چکن کو اچھی طرح سے فرائے کر کے ہم بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار ہماری چکن میتھی بن کر تیار ہوتی ہے اور جو چکن کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے تو اس طرح سے شروع میں چکن کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے دو سے تین منٹ لگیں گے اس کو فرائے ہونے میں جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم نے چکن کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے اور اب ہم اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے تین میڈیم سائز کے میں نے ٹیمارٹر لیا ہے میتھی چکن میں ٹیمارٹر تھوڑے سے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور اگر آپ کیمہ بنا رہے ہیں میتھی کیمہ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ٹیمارٹر زیادہ ڈلتے ہیں بنیزبت دوسرے کے ریسپیز کے اس لئے میں نے یہاں پر تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیا ہے ان کو بارک کر کے میں نے کٹ لیا تھا دو منٹ تک اچھی طرح سے ان کو فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں لیسان ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں گے ایک چمچ لیسان ادرک کے پیسٹ کے ساتھ اب اس کو ہم پکائیں گے تھوڑی سی دیر بہت ہی مزیدار میتھی چکن یہ بند کر تیار ہوتی ہے اس طرح سے ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے تو نمک ڈال دیئے میں نے حضبت ضرورت حلدی ایک چوتھائی چمچ کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چمچ پسا وزیرہ آدھا چمچ دھنیا پورڈر ایک چمچ یہ تمام ڈرائی مسالے اس میں چلے گئے ہیں اور ان کو اچھی طرح ملالیں گے نمک اور مرچ آپ اپنی فیملی کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کی فیملی میں پسند کیا جاتا ہے تو آپ اسی حساب سے ڈال لیجئے گا لیکن جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بلکل پرفیکٹ کریں گے اس میں مسالے اب اس کو اچھی طرح سے دیکھیں مسالوں کو بھون لیتے ہیں مسالے بھونتے ٹائم گیس کا فلیم آپ نے ہلکہ ہی رکھتا ہے مسالے جلنا جائیں اس لئے آپ نے ہلکی آنچ پر مسالے ڈالنے کے بعد پکانا ہے تو اب میں نے یہاں پر اس میں ایک کپ پانی کارٹ کر دیا ہے تو ہم اسے دس سے بارہ منٹ کے لیے پکنے دیتے ہیں جب تک چکن ہماری گل نہیں جاتی ہے تو چلی اب ہم دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے بہت ہی زبردست سے اس کی خوشبو آ گئی ہے اور پانی بھی دیکھئے کافی حد تک اس کا ڈرائے ہو چکا ہے چکن یہاں پر ہماری گل چکی ہے اب ہم اس میں میتھی ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں میتھی ڈالنے کے بعد زیادہ نہیں پکانا ہوتا ہے اگر آپ زیادہ پکائیں گے تو میتھی کا جو کلر ہوتا ہے وہ کالا پڑ جاتا ہے اور جتنی یہ گرین دیکھتی ہیں سبزیاں اتنی ہی خوبصورت لگتی ہیں پتوں والی سبزیاں میں نے تین سے چار ہری مرچیں اس میں اٹھ کر دی ہیں خوشبو کے لیے اور اس کو بس اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ تک ہی بس اس کو پکائیں گے تو ہماری بہت ہی مزے دار سی یہ قیمہ میتھی بن کر تیار ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی مزے کی بنی ہے اس میں اب ہم اوپر سے ہرہ دھنیا گارنش کر دیتے ہیں اور اس کو ملا لیتے ہیں اچھی طرح سے بہت ہی لذیذ اور بہت ہی خوشبودار بہت ہی امدہ بنیے گے آپ اس کو پراتو کے ساتھ کھائیے یا نانچاپاتی کے ساتھ کھائیں بہت لذیذ ریسپی ہے یہ آپ کے گھر پہ سب کو بہت پسند آئے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے آپ کو کیسی لگی آج کی ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ریسپی کو شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک اور نئو ریسپی کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ